موسیقی 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 اس کے بعد اگر ہم کلاسیفکیشن کریں فیزیکل سٹیٹ فیزیکل سٹیٹ ہم جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ میٹر کی تین طرح کی فیزیکل سٹیٹ ہے سولیڈ لیکوڈ گیس فیزیکل سٹیٹ بھی فیول کو ہم تری ٹائپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہوتے ہیں نمبر ون پہ ہے جی سولیڈ فیول نمبر ٹو پہ ہے جی لیکوڈ فیول اور تھرڑ پہ ہے گیشیس فیول تو سب سے پہلے ہم سولیڈ فیول کی بات کرتے ہیں سبسٹانسز یوزڈ از فیول اگزیسٹن سولیڈ فارم تو ایسے سبسٹانس جن کو ہم فیول کے طور پر یوز کرتے ہیں اور وہ سولیڈ فارم میں اگزیسٹ کرتے ہیں ان کو ہم سولیڈ فیول کہتے ہوتے ہیں اس کے اگزیمپل میں آ جاتے ہیں وڈ کول کوک چارکول اور پولیمریسٹ کول سیکنڈ نمبر پہ ہے جی لیکوڈ فیول لیکوڈ فیول کے اندر آجاتا ہے سبسانسیز یوزڈ آز فیول اگزیسٹن لیکوڈ فارم ٹھیک ہے تو ایسے سبسانسیز جن کو ہم فیول کے طور پر یوز کرتے ہیں اور وہ لیکوڈ فارم میں اگزیسٹ کرتے ہیں اس کی اگزیمپل میں آجاتے ہیں کیروسین آئل کریوڈ آئل پیٹرل اور ڈیزل وغیرہ یہ سارے جو ان سے فیول دیں جو لیکوڈ فارم میں اگزیسٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم گیشیس فارم کی بات کریں تو ایسے سبسانس جو کہ فیول کے طور پر یوز ہوتے ہیں اور وہ گیشیس ٹرین میں اگزیسٹ کرتے ہیں ان کو ہم گیشیس فیول کہتے ہیں اس کی اگزیمپل میں آجاتے ہیں نیچرل گیس ایل پی جی جو کہ ہم دیکھا تھا لیکوڈ پیٹرولیوم گیس کوک کوکومن گیس اور وارٹر گیس آگے اس کی کچھ کلاسیفکیشن ہے جو فیول ہوتے ہیں پرائمری اور سکنڈری ہوتے ہیں سکنڈری کو ہم آرٹیفیشل بھی کہتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سکنڈری جو ہوتا ہے وہ نیچرلی بھی ہو سکتا ہے آرٹیفیشل بھی ہو سکتا ہے اور فردر ان کی ٹائپس ہوتی ہیں سولڈ میں لیکوڈ میں اور گیشیس میں اور سکنڈری کی بھی فردر ٹائپس ہوتی ہیں سولڈ میں لیکوڈ میں اور گیشیس میں پہلے ہم ڈیل کرتے ہیں نیچرل یا ان کے پرائمری فیولز کو اور ڈیل کرتے ہیں تو اس میں سولیڈ لیکوڈ اور گیس تینوں ہیں تو سولیڈ کے اندر ہم نے اگزیمپل دیکھی تھی ووڈ پیٹ لگنائٹ کول وغیرہ اور لیکوڈ میں آ جاتا ہے پیٹرولیم اور کریوڈ آئل وغیرہ اور گیسیس فارم میں آ جاتی ہے نیچرل گیسیس اب ہم اس کینڈی کی بات کریں یا آرٹیفیشل فیولز کی بات کریں تو اس میں سولیڈ میں آ جاتا ہے چارکول اور کوک لیکوڈ میں آ جاتا ہے پیٹرول ڈیزر اور کیرسین آئل اور گیسیس میں آ جاتا ہے کوک گیس کول گیس اور لیکوڈ پیٹرولیم گیس اس کے بعد کچھ جنرل لیکوڈ فیول کون سا ہوتا ہے ایسا فیول جو ہمارے لیے یعنی کہ زیادہ ویابل ہو فیول شوڈ ہیو ہائی کلوریفک ویلیو ایسا فیول ہونا چاہی ہے جس کی کلوریفک ویلیو بہت زیادہ ہائی ہو یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ کلوریفک ویلیو کیا ہوتی ہے اور اس کے ہم نے یونٹس اور نیمریکل وغیرہ بھی دیکھے تھے کہ اگر اچھا فیول ہم نے دیکھنا ہے تو اس کی جو انسی اس کو جلانے کے لیے اس کی اگنیشن کے لیے جو تیمپریچر ہے وہ موڈرٹ ہونا چاہیے یعنی کہ نہ بہت زیادہ کم ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو گھڈ فیول ہونا چاہیے اس کے اندر لو مویسٹر کنٹینٹ ہونا چاہیے اس کے اندر جو مویسٹر کنٹینٹ ہے وہ لو ہونا چاہیے اویلیبل ان بلک ایٹ لو کاؤسٹ یعنی کہ اس کی کاؤسٹ بہت لو ہونی چاہیے زیادہ ایکسپینسیب نہیں ہونا چاہیے شوڈ نوٹ برن سپونٹینیوسلی کہ ایسا فیول ہونا چاہیے جس کو ہم خود جلانا چاہے تو جلے یعنی کہ ایسا فیول ہونا چاہیے جو کہ زہریلے پلوٹنٹس وغیرہ کو ریلیز نہ کرے اگر ہم انشورٹ کہیں تو انوارمنٹ فرینڈلی ہونا چاہیے فیول اور لاسٹ پہ ہے کہ اس کی ہینڈلنگ سٹوریج اور ٹرانسپورٹیشن بہت ایزی ہونے چاہیے ٹھیک اگر ہم فیول وغیرہ کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ سٹور وغیرہ کرنا چاہتے ہیں یا اس کو ٹرانسپورٹ کرنا چاہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تو وہ ہمارے لیے ایزی ہونی چاہیے اس طرح کے فیول کو ہم گوڈ فیول کہتے ہیں تو یہ تھا آج کا لیکچر نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم مزید کریکٹریسٹک کو دیکھیں گے گوڈ فیول کے لیکچر اگر آپ کا کوئی کسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اوکے تھنکیو اللہ حافظ